احبابِ آلِ محمد خداوندِ عالم طولت اور آیا منظور فرماوے دینِ آلِ محمد تھی ثابت قدم رکھے آمالِ صالحہ دی توفیق عطا فرماوے خاتونِ جنت دا صدقائی حادثات دے دعورج ساغات و شیعہ دی عزت محفوظ رہے اللہ تعالی اس میزبانی کو رنگلاوے سمجھے نہیں تُسا میزبان ہو تے مدینہ و نجف و کربلا و شام والے تولے مہمان ہیں دوگے حالانی مہمانی ساری رہ گئی ہے اللہ تعالی اس میزبانی سکھ رو کرے وہ علیدہ دھینا دعا کرکے تُرنگل اوستے رہن جنہ کو مجھے بھرا دے اُجڑے گھردار مانے خس قسمت ہو ماسوم مخلوق دے میزبان ہو اک رات اک نیم باقی کھڑے جاہی درات دور پوچھن کے روکے آکھن وقت سے رہنئی ملک والے اتنا دور رہ گئے جنہ کو ملے حسین دے اُجڑے گھردار مانے اللہ بھاوے اپنے محزز مہمانہ تُو سرخ رو ہو اللہ تو آپ کو دینِ آلِ محمد نے ثابت قدم رکھے بھائیوں اچھا پڑھو آفر واتک وڑی تو ہاں نے علم بجے کہ اے چودہ ہلار عالم اٹھارہ ہلار مخلوق انہنا سبب خلقت نور محمد ہے میرے رو پیاد ابھی مصحب کے لگے جنہا لیکن میں چاہدہ تھوڑا جا فردائل سنگنو وَتَ اللَّه جَانَ سَال دِ بَعْدِ مَجِدِ سِنْ عَسِن خدا جانے کون زندہ کون مویا بارال میں چاہدہ بھی تھوڑا جا فردائل یہی میں تعارف ہی چاہدہ لابد کہیں ہستی دا میں تعارف کرا منا چاہدہ میں آرد کی تے کہ اے جو کچھ کائنات چاہے یہ ممنون اپنے پیدا ہومن بیچ نور محمد دا یہ عقیدہ ہے نا تو آجا جی محمد ہارشائے تو پہلے عالم نوری قُلْ اِنْ قَعْنَ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدْ فَعَنَ اَوَّلُ الْعَابِدِينَ محمد اِنہ عیسائیہ کو آگ کملے نہ بڑھو بے مثلتے بے مثال کو صاحب اولاد نہ بڑھاؤ خالق کائنات کو اولاد نہ موتاج نہ بڑھاؤ اور بے مثلتے بے مثالے اندھی تاریفے لم یلد ولم جولد لہذا کملے نہ بڑھو عیسائیہ کو خدا دب کو تو نہ بڑھاؤ اِنْ قَعْنَ لِلْرَّحْمَانِ وَلَدْ اگر اللہ دی اولاد ہو دی کیونکہ میں سب تُو پہلی مخلوقا میرے علمی چھو گیا کہ میں کل لینہم اول العابدین میرے نال کئی بے عابدی شریقان اصلا جو تدہ پہنہ تھے جنہ کئی شہنہ ہی یہ اللہ دی اولاد ہو دی سارے علمی چھو گیا اول خلقت اول خلق نور اصل اے محمد دی امتدار ہے یہ میں نا کہ اللہ میں شان کے بڑھائے جینا کچھ محمد چاہے اللہ وہ خود چاہے فال اللہ فال اللہ کے شاہے میں کئی باری سویا اسی دور دوہرہ میں جا جنہا میراج دیرات حضور پاک کعبہ کعوسین او ادنا دی منزل سے پہنچن جی تو جاؤ جتنا پردہ نبوت انگا بردی ہے توہید ہے توہید انگا بردی ہے توہید انگا بردی ہے تو رسالت ہے اے کعبہ کعوسین اے میں مولوی بڑھائی ہو میں اتھو تیر مارو جیتے ہی وہ جیتے اٹھوں کہ دوہ تیرہ نفاس رہا دوہ تیرہ نفاس رہا ایک جنہا تھا 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 بر بندہ تیر مارے مین سے بڑھ دائے اتھو سلا ہے اچھا مین سے پڑھے بڑھا ہے اچھا لوگ جیتے توہید رسالت کو فرق ہے اے ایک آسہ ہیں اے دوں کمانہ ہیں انہاں جیتے درمیانی فاصلہ ہے میں اتنا فاصلہ توہید رسالت کو آؤ جاؤ جیتنا ایک پردہ سمجھو ایوے سمجھ انہوں میں ایک پاس توہید ہے ایک پاس رسالت ہے درمیان جیتے درمیان جیتے درمیان پردہ نبوت کو آپ پڑھے مقام کے جیتی کھڑے توہید کو آپ پڑھے مقام کے جیتی کھڑے ان کو ملایا تھا جیتے کلام شروع پہے پہلہ لازہ کھے نا توہید پھلے علمی کے بھی اللہ توہید رہی ہے اسے آواز کہنا ہاں ایک وجہ دے ہو حبیبی منانا منانتا میں کہوں نہ تو کہوں نہ پیغمبر یہ جنہ سوڑا جواب دیتا ہے ربے کفالی ازن ان تکون لی ربن کفالی فخرن ان اکونا لکا ابدا میرا اللہ میں دی بہو ونی عزت یکو میرا ربے میرا قوم ونی فخرے جو میتے جا ابدا اللہ 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 جانے عزادار حسین اللہ لفظی کے جیمت آئی فورا دریائے توہید جلالی جائے حبیبی محمد انا تے خوشیں اپنے عبد عمرت مار دیا کرینے سمائی تے کوئی نام دینا اننا سو یتربون ارزائی تمام قائدات یا مخلوق نبی کیا ملک کیا حسرات الارض کیا جن کیا کل مخلوق کہا میں اللہ دی مردی گلے سن تے میں باوجود علا کل شہن قدیر دے تے محمد جا مردیاں گلے نا تُو راضی تا میں اللہ راضی تُو تے ناراض تا میں اللہ ناراض تُو جن جن جا سے میں دے سا جن جن نم آق سے پھجے سا مردی اتری چلنی اللہ دیا مردیاں دا مالک رسول خلقت اول کہا جن اللہ انعام رکھیا اور کہے نبی دا نہیں رکھیا فرمی دے میں یت ایر رسول فقد عطا اللہ جن محمد دے فرمان کو من گتا وہ شکیل کرے میں اللہ دے فرمان من گتا حکم محمد میں اللہ دے عمر محمد میں اللہ دا عمر من شای محمد میں اللہ دا من شای سمجھان دی پیرے کتنی عظمت مالک رسول وما ارسل نا کا اللہ رحمت للعالمین اللہ پہ فرمے دے مجھا پیارا پیغمبر میں پہ کوئی کائنات جا عالمین دی رحمت بنا کے میری ہے آئمہ اللہ اللہ دی تر عالمین دی رحمت آپ عالمین دا رب محمد عالمین دا دی رحمت بھی ہے حادی بھی ہے قل جہاں کچھ پڑھنا ہے اُکھاؤں پڑھ کے آئے قرآن پہ آدھے اللہ مکم آلم تو کل تعلیم محمد جہاں کچھ پڑھا مردی لو رہائی میں ایتو تک آب پڑھا کے بھیجے دنیا تکوں محتاج نیم پڑھایا دنیا تکوں صرف سکھا دیا سکھا دی سکھا دی اور ذہانت اتنی بندی عطا کی تھی جو آپ فرمے دے سالوکرےوں کا فلاو تنسا محمد آخر تو میں اللہ دا پڑھے ہوئے میں دے گجڑا کچھ پڑھائے پھول سکتا ہی نہیں ایتو مطلب ہے قرآن پہ آدھے محمد کو نسیان نہیں کم لے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنیا حدیث جب بڑیہ بڑیہ کتابات لکھے نے جو محمد نماغ پڑھائی دی جا پھول گیا پورا کا سا بڑا کھڑا قرآن کی یاد ہے سالوکرےوں کا فلاو تنسا میں ایسا ترہاں ہو جو بطرے ذہن کی علم نکلائی کر رہی لہذا اس آیت دی ہونال محمد دے قریب نسیان نہیں آدھا تو بطرے محمد دے نور دے ہی سر انہوں نے نیڑے ہی نسیان نہیں آسکتا اے حسیہ بھول سکتے بھی آئی نہیں اگر تمہیں حدیث کنسی پڑھئی ہے نا وہ اللہ دیا مرزیہ دمالک رسول ہے بھائیو سورہ زہائی تک آیت دکھڑی ہے وَلَصَوْفَائِوْتِيْكَا رَبْوَكَ فَطَرْزَا محمد یہ جو اپنی امت باقی حرمے نے پریشان ہے کوئی لوڑ نہیں پریشانی دی آمد دے کے آمد دے آڑا وَلَصَوْفَائِوْتِيْكَا رَبْوَكَ فَطَرْزَا میں اتنا دے سا جیتا ہی تو راضی نہ تھی سے جیدہ آدھا ویسے میں جندگ بھیجے دا حدیثی آدھی محمد اللہ دیا مرزیہ دمالک قرآن یاد ہے کہ محمد اللہ دیا اور سورہ تحر جیسی انعام سورہ تھی آدھ محمد تے ایک انعام ہے ناو انعام کیا ہے گوہ مرے اللہ جی غلطات بیٹھا یہ تا اللہ نے بتا ہو رہے شکریہ بھیجیے روٹیا پکائن زہرہ گھنگے قیدی گھنگے مسافر گھنگے یدیم وہ اللہ دکھے بھی زہرہ دیا پکیا ہوں یا روٹیا دی میں کے قیمت رکھا وہ تاریف ایک پوری صورت بھیجی تھی وہ اللہ زہرہ دیا یہ روٹیا پکیا دی جدا کے رکھے شکریہ کی تج اور شکریہ روٹیا پانچ تری لہاڑا دیا پندھرہ آیتاں پتری لو آیتاں اتری یعنی جناب زہرہ دی ایک ایک روٹی تھی قیمت دو آیتاں بھائیوں کیے ہی شاید یہ دو آیتاں اس قرآن دیا دو آیتاں جنہ دے متعلق محمد تردہ لیاں کیا جو پڑے پور میں دی آلی امانت ہے یہ قرآنی امانت ہے یہ ہن ہمشان یہ دو ہمشان چیز ہیں اور اندارہ کرو بھئی زہرہ روطر زہرہ نہیں پکھے دی روٹیاں بھائی یہ پہلے علمی کے انصاف والی پردہ دار ہکری آت کا کام کریا ہکری فضا یہ مطلب ہے یہ زہرہ دو دن پکھائیں روٹیاں کہ ایک دن تا فضا پکائیں کہ دو دن بارہ فضا دا تو ایک دن زہرہ آدھا میں کچھ سمجھ نہیں آدھی اندار سے آمن والے غلامت بانیا دی کیا قیمت ہے یہ میں اللہ نے زہرہ آدیا روٹیاں دی لو دو آیتاں قیمت رکھی ہے یہ میں فضا جا روٹیا دی ہوا قیمت ہے اور پھر لکھ دکھاوالے چھے ہزار چھے سو چھائٹ آیتیں قرآن دی محمد آدھے میری آلتے قرآن برابرن جب برابرن پہ تھوڑا جا دیکھاو زہرہ آئی یا فضا دی ہی کروکی دو آیتاں دے برابرن جب تھوڑا جا دلالی آنکھنا دیکھو ہم بھی تر رشار نہیں ایک بچہ تلاوڑک نہیں بیٹھا آسیا یارہ سان دا بچہ تلاوڑک بیٹھے بے پاس ہوں خزانہ چردہ پہ کئی شاہین دا خزانہ مقدہ ہے وہ آٹھ سان دا بچہوں میں بیٹھے انہوں نے تلاوڑا زمین تھے خزانہ کھڑے تیرہ تیرہ میلہ تی بار ہوں مجدہ کے بعد سا خزانہ چاڑے ہیں تاہی ان بچہوں نے تلاوڑا ہوں زمین تھے خزانہ اتنا کھڑے برابر سیوے تلاوڑے گبرا کے شہنشاہ بھی سرادہ میری کی قسمت میں اس بچے کو خریدی نہ سکیوں خزانہ تنبوڑے میری شاکتہی میں میں توڑ کریں گھرنے آسیا یوسف اور یا گھرنا چاہنے میں گوں ضرور اگر میں کوئی وزن کرنی تھے اے پر خزانہ کام نہیں آدھے نہ انہاں دنیاوی چیزہ نہ اور ازاقل دے رامدے ہیں ویسے کچھ سمجھ آئیے ہی دیکھ کہاں دے میں کوئی ہو کوئی سمجھ آئیے بچہ جو تُو عام دنیا دے بچہ آگونے اگر تُو عام بچہ ہوں دا ادمان منہ مرمان کے جو سیکر مرسونہ چڑھ گیتے بیٹھے ہیں اتنا میں کوئی سمجھ آگئی ہے عام بچے ہو رہے تو ہو رہے یعنی اجاں یوسف دعوی نبوت ہی نہیں کی تا علمی نہیں جو ہے نبی یہ کائی ایک کاظر پیاد ہے کہ تُو عام بچہ نے اوائی میرے نان محمد والی ایک شاید حسین کٹ سکتی ہے آکیانا عشبہ اللہ سے خلقا وحلقا ومنطقا وحسالتا تباک پودا آنا تھوڑا جاں گزاؤ لیکن نہ حسین فیصلہ کی تے کہ محمد کو رسالت بکری ہے باقی ہر شاید مربجرہ اکبر اپنے نانے دے مطابع ہے بلے دینانے آگو ہے بے دینانے آگو تھے گفتہ ہی نانے آلی ایس علمی نانے آلی ایس غربے کے ہر شاید اکبر اگر اے حدیث امام مظلوم دے کلام پڑی سمجھ آگئے تباہی ہوئی اس کو ثابت ہو جائے اکبر لور بھی ہے اکبر معصوم بھی ہے اکبر کاہر بھی ہے اے ضروری نہیں بے جیڑا معصوم ہوئے وہ نبی امامی ہوئے البتہ اے ضرور ہے کوئی نبوت امامت میں دے وہ معصوم ہو دے مریم معصومہ نہیں لیکن نبی امام نہیں زہرہ معصومہ نہیں بھائیوں میرے حقیدت زہرہ جہ دھی ہیں ہی معصوم ہے میرے حقیدت ادباہ ہی معصوم ہے وہ معصوم اوکر راکن آجنہ جائکرو بنا آدھا امکان نہیں تے علی اکبر دے مطالق زیارت پر و سرکار علی اکبر دی جنہی جو میں آشور پڑی ہوئی ہے السلام علیکہ یا علی جبن الحسین اگو فرمے دے اللذی جالک اللہ من اللذینا ادھا اللہ انہم الرز وطاہرہم تطہیرہ علی اکبر تُو کیا جنہ حسن سیب ہے اللہ پہ کونہ حفیہ جو قرار مست ہے جنہ دی خاطر اللہ نے آیت تطہیر بھی دیئے اوہی آیت تطہیر ہی تے اکبر تُو ہنی آیت تطہیر ہے اے امام جاظر صادق دوربان لہا اللہ بھائیو میری صاحب کا عادت تو واقع ہو اکس کو میں جنہ بے علی اکبر جنہ بے ابباس عادت کو عارش کرنا تیر ناؤ کو او فین دے ہوں بجرے نہ تذکرہ کرنا یہ کوئی آر رات کو ٹھیک ہے آنکھواری جیتے حسین جم میں نہ آنے در رہیا سمجھا ہی نہیں یعنی جناب لیلا پیغمبر اسلام جناب امام حسین جناب لیلا ایجار دے ہو اے لیلا بنتیابی گرہ ایبن اروہ ایبن مسعود ایبن شرابی یہ یعنی تائف دے بہت بڑے امیر دی لڑکی ہے زیادہ تارف کراما اے جناب مختار دی بھتری تھی تھی اکبر دی ماں کیونکہ اروہ دا کتر ہے اروہ بڑا ہے اوہ دا کتر ہے ابو گوڑا بس اوہ دو چھوٹا ہے ساد جینای جمن دا گورنر ہا بس اوہ دو چھوٹا ہے ابو عبیدہ جینای ایران کے جنگے شہید تھے ابو عبیدہ دا پتر مختار اروہ دا پتر ابو گرہ یہ سوڑ تھے نا بس ابو گرہ دی تھی یہ جناب لیلا یہ مختار دی بھتری تھی اللہ جاندے 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 ایک قید خانے کے مختار وہ علم تھے جو میڈی بھتری جیدہ اکبر جیہ پترہ ماریا گئے اتنی اچھکرہ ماری ہے دیکھتے میڈا اللہ جاندے ایک یا سوڑا پترہ ماریا گئے اللہ جاندے دیکھا وہ ماجیدی کی نوضی ہو سا نا چاہوڑا ساوڑ ساوڑا ہے یعنی گزارش یہ ہے پچھوڑی سال جو ٹھیک ہے کراوڑی تا نظوم دی جاتی یہاں نہیں ہے اگر انکہ سبوں دے اوڑا سا جا کام ہے بھائیو جلے بچہ بچ پانش ماں دے کھو سمدہ صاحبِ کبری دے آمار لکھے کہ اکبر دی ماں اکبر دے شہرے دے کالے رنگ دا پردہ رکھے سیانے سمجھے سو یوں کہ آلو سی جو میرے پتر نظر بات تو محفوظ رہے اکبر سامنے آوے ہا ہسین دی جو دیت کو آوے ہا اکھی کرے ہا آکیہ ما شا اللہ اللہ قوتہ اللہ باللہ میں نے بچہ دیکھو اللہ نظر پر تو محفوظ رکھے یعنی یہ اکبر میں نے سیحنی کی لحظہ آگے وہ جنہ عطفہان دے علاقے دا اس سوڈا کر آشک تھی گیا جنہ پر سجاد دا کہ این وقت محبت ہے جو سجاد سالے ملک دی شہدان دی جا پترے کہ دیکھ کیا دے ماہ آسانہ بجھا کا سجاد مینا مولا تو اہل ایراک دی لگی اہل ایران دی لگی اللہ تکو کہ جنہا سورا تیرہ داکی تے تیرہ سال دے سجاد دیکھ کیا دے انصاف کر انصاف ابراہیم تیر ڈٹھا میں کوئی نا ان رائے تاکھی اکھی یعنی صغیر ملنی میں کلو بھی ایک چھوٹا بھی رائے وہ گلے اکھا رات لازمان آکھنا پوئے جو کوئی تے کلو ڈھیر سوڑے تیرہ بھی رائے میں دیکھ سکتا ہوں وہ یہ بابی دی جھولی بیٹھا ہوسی جنہیں دربار نگا پیا امام مدد سے آئے تے بڑے کھڑ کے جنہاں بے سجاد دکھائے اور سامنے میں بابی دی جھولی آکھ سال دا بچہ بیٹھے یہ میرے تھوڑا بے رائے اللہ جاندے ابراہیم جو آئے تو سلام کی جس امام دا امام پوچھے ابراہیم اسفانہ اللہ تو خیر آئی نگاہ ابراہیم دے اکبر دے دیکھ کر دے سرکار خیر آئی مومن ٹھیک تھاک ہے حسین تو دیکھ دے ہی نہیں اکبر تو دیکھ کر دے چبلہ ہر کھر دے خیر آئی تیرے بچے تیری دوانہ ٹھیک اسے نگاہ کر دے حسین دیکھ کر دے اوہ ابراہیم میرے دیکھ میں حسینہ یہ گھر دے 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 نانہ ہی نارجدہ بابا ہی نارجدہ امہ ہی نارجدہ اوہے میں گل کر رہے تو میرے دے دہ دے ہی نے گدمہ کر دے کہ دے معاف کر رہے ناراض نتھی میں تو ہی سوڑا ہے مگر اللہ سے کوئی ہے کہ سوڑا بچڑا آتا کیت ہے جو بندہ نگاہ نہیں چاہتا بڑا نگاہ نہیں چاہتا بڑا اور باکھیں گے نہ کوئی سجادہ کھا لَوْ جُوْعِ لَقْلِي وِسَادَتَ الْإِنصَاف اگر میں انصاف کی مسئلت دے بہا پھر فیصلہ کرا ہو سندہ لَا اُفْتِي عَلَا حَضَتَ سَبِي نَعْتَالْفَ يُوسَف دیکھو اللہ ایک جنہی سوڑی سورة رب کتا آتا کیت ہے حسین رکھا يوسف نئی بچے تو قربان کر دے یعنی غیری سکھ دے ہیں اکبر گُڑے کھڑکی تے کہ نہیں ذہنی چاہتا ہے یہ ذہن تے زور لے تمہیں گل لکھتا سی آئی کہ اے زحیر ابن ایک کہن اے جناب زحیر اے عثمانی مذہب دہا حاجی کارکہ جو نکلے تو حسین دورے پہلے نکلے اے کتھائی مل گئے پچھوں سبر کرے دا دیکھتا دے گے تو حسین ہوسر دے مدد کیا منگے جیلے خیمے لگے جیلے خیمے لگے وہ اے پڑے والی لائے ماتا حسین مدد منگے جا لیکن بھائیو ایک ایسی منظر آئی ہے انہوں حسین دے خامل خیمے لگے جنگلی جنگلہ تھوڑی یہی پیس کے ہی جگہ سالی آئی مو مقام تے زحیر آپ کے خیمے لائے حسین کرسی دے بھائے کہا دے ابباس یہ کہنے خیمے ابباس ایک سخت لاغ دا چھا اے زحیر ابن اے کہن عثمانی پرانا جے خیمے فرمایا نہیں نہیں یہ انہا دا نہیں یہ سادھے مجھے آقا میں چونکری سال دا جوان آئی دی واقعات تاریخ میں جان رہا فرمایا تو ہی جان دے جنگل میں حسین کی عادت صحیح ہے اے نوڑا دی علی عمرال حسین مجھے آقوا کی تھی سامنے آئے کان نیچا چھتے بھائیو یہ زحیر کو لگا بھائیو انہوں نے تہتے کوئا آکھنا کجھنا پوسی تے جا آکھنا پوسی دی واقعات مجھے غریب تے مصافر بابا تے گسرے لابے اللہ جان دے اکبر جو دوریتے افباس کم بھی ہے اور مجھے آقا سردار نہ بتنا سردار بنیے میں کوئی حکم لے میں سردار حسین خان اللہ کے داری کیونکہ دے افباس انہا فیضال کل سر یہ دے جراز پنجنڈ اکبر اکبر جو دروازے دے پہنچی ہے تے کونڈی کھرکائی ہے اے اوہلے اپنی بیوی دہلم دہر لے بہت کے روٹی پہ کھاندہا اجا ربا پہلا کروڑے زہر بارو آبازیہ السلام علیکم یا حلال خیمہ خیمہ آلے میرا سلام مگر بڑی آہستہ آواز ایفارم تھے دردے آئے تھے کہوں نے میرے خیمہ جا سلام کہنا والا آنہ میں تم کونے میں حسین مدینہ علیہ پوترہ اللہ جان رہیو لفت ہے یا زہر دیکھ کے سن دا ہم کے علی اکبر تم ہوئے سر دھکا کے تو اجھے امام دا کترہ دے ہا زہر میں آدھا باہر کیوں کھڑے ہاتھ کو لفت ہے آہ میرے خیمہ دے اندر لگا تینیز آج تکریہ پردہ ہے فرمایا پردہ ہر کا ہے آپ سے لادے میں آہ دیکھ بلا آہ تو صحیح میں ایک مسئلہ حال کرنا ہے اللہ جاندے شرمان دے شرمان دے اکبر جلے اندر قدم رکھے تبیشی آئی زہر دی بیوی اُن لٹھے غیر مرد کو آدھا موں تے کپڑا سکر لگی ہے دیکھا دیکھ چادر نہ کر میں تیرے سامنے غوال حسن محمد دی تاریف کرنا آج میں کو اکھی نال محمد بکھایا آپ دیکھن آپ بھائیو جنہیں میرے عورت دی نگاہ پئی ہے دیکھا دیکھا دیکھ زہر اجازت الارسنہ تو میرے سورت حاؤ زہر خلاف یہ تجھے نہ کچھ آہ دارے وہ کھاتت آہ دارے وہاں تھی محمد سوڑا نگر میں تک کائناہ کی سابت وڈہ سوڑا آج پہی نے دیا وہاں تھی محمد سوڑا اکبر اکبر ہے بھائیو جناب اکبر ہٹی ہے جی میں حسین کو امید آئی اللہ جاندے زہر وہ اکبر آچھا نہیں جو بابا سرندہ پہی نا وہ ٹھیک ہے تو روپ ہے اچھا میں جا سلام اکبر تھا نہیں دویا اے پچھو پچھو نال زہری پچھو اکبر ہولے تو روپ ہے کوئی نال کی دی جل میں زہرہ دے لاردہ سلام کرا اللہ جاندے توزی توزی جا دے کہلے زہر سجیو اکھا بات دے کہلے خبیو اکھا بات دے بچھا تمہیں دے میں کہلے زہر سجیو خبیو ورد ہے یہی صحابی ہے رسول لیکن یہ گل کے ہیں بھی پچھا تمہیں دے وزران کا دیکھ کے آدھے تیری سورت دکھا سامنے جیڑے میں نے تیری نگاہ پہیا میرا دیر نہیں پیارا جدا اجازت دے میں تا محمد دی شکل سمجھ کے تیری سوری ماس جم گھنا اللہ جاندے اکبری میں موہ گھندے کار کہتے راڑی کہے تم گھن اللہ جاندے میں دی مات بدے دیکھنگی تے سکھ دی رہا تھی اللہ تو کی سلامت رکھے دین آدھے محمد صابت کا دمرہ ہو لوسو کی حافظ ہو رہا محمد کی حافظ ہو رہا اکبر اکبر امان نہ لسو تیب بچ رہیان کیا کھاؤ سی بابا موت ہے کو آدم بابا موت کیا رہی شائع ہو دیئے آپ پہ آدھے جو نبی آئے کھڑن جو آئے کھڑن تھے امام بڑھ کے حوصلہ دکھا میں کو موت تو بھیج کو نبییاں کو سمجھ آ رہے انہیں زاکر بھیرا آدم جو حسین جا ہی شمیئے تیدھے کہ دے اکبر تو ہو میرا حسین میں ہوں مہا اکبر کیوئے آو موت دی اجازت منگا آتے کو علم کیوئے آجو کتنا آوکھا ہے میرا بچڑا یہ ایڈی تھے جو ہے یہ دل اتنا جوان دی کتنی سود ازادے یہ تین لغزے موت آکھے معلوم چیز ہے ایک نیازہ ہے جہاں میں حسین دے دکھارے لگے لیکن مہریزہ کوپرا امامہ معلوس نہ تھی اکبر اجازت دینا لیکن لگا بات بردہ داروں نے سلام کر اکبر تو امہ صدر نے پھپی کن بیٹی بھیر کو امہ صدر نے جیتے وہ کھیر پی لیں دی لیے کس پتہ ہی بھی آجے ہاں بابا فرمایا جیتے وہ کھیر پی لیں دی لیے یہ پھپیتے کو منگیا آتے کو ہوا امہ صلی نے آج میں بھیرن کو راضی کرے سنزا میں نہ میں امامہ اچھارہ سال دی سکھ دی ماہ ہے کہ اوہ ماہ جنہ تین جہاں بچڑا اکمار پھپیاں کو مل کے ماہ دے خیمے لگا ون کہ لیلہ کو ون کے راج کے امہ صلی تو جہے تم حیاتی دیس سکھ دی نہ مرے اللہ جاندے جلے آئے اکمار اندر بیٹھے ہان پردہ دارا انہیں مرکات والی ونی سیندہ زمین سے لگیا اممہ فرزا اکمار دی ماہ دعا پہی مگجے اکمار دی دعا کبول ہے جنہا ہاتھ میں کوئی موت دی اجازت ملے یہ رنگ ہو رہے جلے اکمار دی سیرتے لہذا بانے اکمار دی ماہ کو اکمار اجازت مل گئی ہے اکمار آئے اممہ سلام میرے بچلا میرے ویرزی زمانت پوری کر لیلہ دے خیمے تھے بھائی اپنی کھیر پیلا ونبادی کو راج کے ماہ ساتھ میں زینب نہیں راوٹر اتنا راج کے ساتھ جو سیکھتی نہ رہے بھائیو جانے بی بی حکم لیتے دی یہ جوان آٹھا رہا تھا دکٹر جلے آوے تم ماہ سیجھ دیجئے اوہ ابن احیم تے اسماعیق کو ملا ونبادا اوہ یاکوب تے یوسف کو کٹھا کرنے والا اوہ ایوب کو بار حق مدر واپس کرنے والا آل محمد دواز تے میرے اکبر یا کرے پیو تو مہود دیجالت منگان اللہ کرے بابا آنکھ ہے جو لگاوا اللہ کرے بابا آنکھ ہے جو لگا اگو آنکھ ہے اللہ ارفاؤ راسی منت سجدہ مجھے اللہ ایک سجدہ کو سرنے کے ساں یہ دکٹر سے نہیں جو اکبر کو مہود دیجالت ملتی اللہ دیانا نکھاوے کہیں ضعیف ماں کو دیانا نکھاوے جلے بی بی دعا منگیل سجدہ اکبر آنکھے مٹی جو مصالد نربائے کیا دے اما دعا دی بات کر بابی مہود دیجالت نتی ہے اوہ سادات مومنین سکھ فی خاندان دیئے مستور اے سیرزادی نہیں چون جھا سار تھانے سردوار چٹے پرشینر جلے اکبر آکے میں جو اما دعا دی بات کر اجالت موت دی مل گئی ہے اٹھی بیٹھئی ہے مسکراؤ کے دیکھ کیا دیئے قربان پری ذات تو میرے کھیر دلائے رکھ چھوڑی ہے تیڑا بندہ احسان یا قدیم ال احسان لگ الحمد یا قدیم ال احسان لگ الحمد مسلح کے نگاہے اکبر پاسر الوٹی سے بیٹھے اما اما جی اکبر اما بھائیو ساتھیا یار ہماری اکبر اما تھے بی بی دیکھ کے دیا سڑے اندھر آتی مرائیسہ نہیں نہیں اللہ جانے آدھا کہے پچھا نہ سہی اکبر کے آدھا ہیں اما باپ آکھے موت دو بانیا اللہ جاندے لغز ہے یہ بی بی دے جہد جلال ہے آجے بچڑا یقین آوی تا ماں تا منشائی جو ہے آجے کربلا آدھی بوں والی عظیم قربانی جاتا کرائے نا بھائی ایک بہت بڑا فاضل مشتہد بھی ہے اور آل محمد نظاکر بھی ہے شایخ مہدی اصل ماں تندراند ہے تیرے ہاں ساری زندگی کربلا ہے حیران تھی سو بانٹھا سار زاکری کھیتی ہے کھیتی کربلا ہے جس ہر محرم کربلا پڑا ہے اور اگر تجاد ہوئے کنہ ظاہرہ کو سن اٹھونٹھا تو پہلے پہلے این ابل ٹائم صبح دی نماز اللہ حرم کربلا آج تھی ویا حسین دے پیرا آرے پاسو ایک ممبر لگ دا اون ممبر تے سفید امام لال وہ گھڑا جیا ہے چاہی کوئی نہیں کھو دا ایک ممبر تے بہے ہا تے علماء آئی دی تقریب کو سنتے ہیں میں ہوں دی تین سفر کربلا دے کتن ہر سفر ہی اندر یارت کی تھی ہے بلکل خیمہ گاہ دے نہ روں گا حسین یا اون اپنیا کتابیں ہی بتاو لے تو ہمیں گلی تیا اون اتفاق نالے نسے آ جب میں ببنجہ سال تھوں ہر صبح دی مجلس روزانہ انہاں میں پڑھ دا لیکن علی اکبر دی شہدت ایک واری پڑھی کیوں اجازت نہیں آجا نہیں ہٹ کیا کہہ نہیں باقی ہر منگون پڑھ دا تریفوں ساٹھ دیانہ جو پڑھنا تھی بس وہ پہلے پڑھی امال اکبر دی شہدت وطمیم پڑھی کیوں شیف صاحب ایک ادس صاحب جو میں دی صبح آئی میں شہدت پڑھی ہے بڑی مجلس ہوئی لیو کو میں مجلس پڑھنے ہی ہلے اونجے لگا گیا سام کو تھاکے والے ہیں ستا کوئی ادھران دا جائم ہو سی جو میں نے کنہ کے آواز پہ یہ ولدہ نور آئینا آئیو میڈا سوڑا بچڑا آئیو میڈا اکھی کا نور بچڑا آئیو میڈا دل دا سرور بچڑا آئینا آئینا اب کی کا یا ولدہ شیخ مادی یادہ میں دور کے دار سے آیا آمہ تے ایک جوانے جرا تردال متھا لائکھرے موہ تے پس کے آئینا اے نا اگر گیا یا ولدہ اور میڈا بچڑا جا رہے کے رو مردہ ہاک کےوں پیوند وہ آدھا نہیں کیا شیخ مادی یادہ میں سلام کیتے ان جوان جواب لے چوڑ بڑا نا 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 چاہے کہوں نے بڑے داستے یہ لے روڑوالا کہے جوان بچے دی موت لی ٹھی آدھے موت دیکھا آتھا باستہ کوئی گل نہیں میں چھڑی موت نہیں لی ٹھی بچے دے کو برشیہ لگنیاں لی ٹھی ہیں نیزے دین ہی لگنیاں لی ٹھی ہیں زین دین لاندہ لی ٹھے تریہ تریہ کریں نہ ہو رہے دنیاں سے گربہ لی ٹھے بابا تو کاؤں نے دیکھ کے دے سنجان میں غریبے کربلا کہا تری تھا ایوام شیخ مہدی قد مٹھائے کہا میرا مولا خیر ہے آجی تھا آمد آدم ایوے نہیں آیا تھا یوں گل سر آیا تو تکل صغیرے دی مجلے فیچ میں نے پتر اکبر دی شہادت پڑھ کے دل گئی ہوں شیخ مہدی آدھے آدھے حسین ہاتھ آدھے آدھے رکھ کے زمین تی بہ گئے دیکھ کے دے میں تھاکی کیا شہد میں تھاکی کیا تو پہ شہادت پڑھ کے دو رہے ہوں اگر یقین آوی اگر تو نہیں میڈی امڈی زہرہ میڈی بھیڑ زیند کو غاشتو غاش پہ پھونے آواز پڑی آنیا ہایو میڈا اکبر بچ رہا کارپر چھی ماری میڈا سوڑا بچ رہا یا یہ روم والے کا سیلک اکبر کیا کھونے ہای اکبر لیلا تیرے جوان کو تجھ موت دے وڑے ارمان اللہ تو کی سلامت رکھے دین آل محمد صابر قدم رہو آج و رکمال اللہ جڑے والے اللہ تو مولا آکھیں شہہ ماتھی جا دے میں جو آگ کھوڑی یہ کوئی جوان نہ موڈہارے گئی لحاظ تو جو مطلب ماتیں جیتے اکبر دی شہدہ تفاہتو میں اثر ہوئے میں بات اپنے لحاظ تو نہیں پڑھیا پڑ گیا میں کوئے نہیں امان نہ نہ سوڑے یا بچ رہا بچ رہا بچ رہا بچ رہاکر اما بابی آکھے موت دو بن الحمدللہ میرا بچرہ میڈی منسائی جائے اما میں کل آئی وقت سے آیا تیرے جوان پترہ چھوان جہ سال دی عمرے بار چیتے پیسی نے نہیں جوان پتر ماؤں کو پیارے ہوں جائے تو منا ہی تے تم کن میں کل آیا اللہ جانتے بی بی دنگاہ مسلح سجد یالی چاہتے تیرے دیکھ کے دیاک برجرہ کمنا ہمیں رات جن چھوڑیا وہیں اللہ دے حوالے اما ونیا ناصل من اللہ فاطل کریم اما اما اللہ جانتے کمی اہدیر جنابیں لیلہ دا دیکھ کیا جیو میرا سوڑا بچرہ اما ونیا تا سئی کھیر دا خدا جانتے لازن یا گی اہدیر دا ہوسرا آکھ بر دی ماہ دا امت دی عورت دا جو سجد یالی جاہ کو آکھ چاہیئے اکبر کے آنکھیں اکبر سے دھکا کہتے اما